موسیقی اس ٹیمہ پانچ بندے حکومت کی طرف سے علاوہ ہیں اس میں ویسے آٹھ لوگ بیٹھ کے اس میں رکشہ آرام سے وہ چرا سکتے ہیں اس سے کسی قسم کا ایشو نہیں ہے موسیقی اسلام علیکم ناظرین ڈیلیلہ پاکستان کی جانس پر میں آہوں آپ کا میز بند آمیل اسلام ناظرین چنکچی رکشوں کا دور ہوا پرانا ٹو سٹروک فور سٹروک لوڈر رکشے نائن سیٹر رکشوں کے بعد پاکستان میں مطارف کروا دیا گیا ہے الیکٹرک رکشہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو آپ کے سامنے رکھیں گے الیکٹرک رکشے کا ریویو تو آئیے ہمارے ساتھ اسلام علیکم سیر سر یہ پاکستان میں الیکٹرک رکشہ مطارف کروا دیا گیا ہے اس کے بارے میں بتائیے ذرا یہ چینیز برینڈ ہے جو پاکستان میں اس ٹیم پروپر کمپنی جو ابھی مستقبل میں پلانٹ بھی بنا دی گئے پاکستان میں ہی تو ابھی تک مختلف قسم کے تھوڑے بہت رکشے مگواتے تھے لوگ پرسنلی مگواتے تھے اب ایک کمپنی آگئی ہے لاہی انٹرنیشنل کے نام سے انہوں نے پاکستان میں خاص طور پر پنجاب میں اس ٹیم اس کی صرف ڈیلرشپ ہمارے پاس ہی ہے ہنیفہ ڈوز ایک سو ساتھ پر رکشہ آرام سے وہ چلا سکتے ہیں اس کو چارج کرنا انتہائی آسان ہے گھر کے کسی بھی بوٹ پر آپ اس کے سوچ لگائیں اور اس کو چارج کر سکتے ہیں ایک دفعہ چارج کرنے پر اندازن تین سے چار گھنٹے لگتے ہیں اس کے بعد آپ اس کو پورا سو کلومیٹر چلا سکتے ہیں لاہور جیسے شہر فیصلہ باد جیسے شہر کراچی جیسے شہر میں سو کلومیٹر چلانے انتہائی مشکل ہے یعنی ایک دفعہ چارج کرا گیا آپ دو تین دن اس کو چلا سکتے ہیں اگر آپ کام چلاتے ہیں سوسائٹیوں میں چلاتے ہیں یا گھر میں بچوں کے لئے چلاتے ہیں تو یہ بہت ہی کمفرڈیبا رکشہ ہے ان کے لئے تو اس کے اندر کتنی بیٹرییں یوز ہوتی ہیں اس میں ایک دفعہ پانچ بیٹرییں ہوتی ہیں پانچ یہ ایک ساتھ لگتی ہیں آپ اس کو چارج کریں اور یہ سو کلومیٹر چل جاتی ہیں اور اگر اس میں بڑی بیٹرییں لگانا چاہیں آپ اس میں جگہ ہے کافی سپیس کافی ہے آپ اس میں لگا سے چلا سکتے ہیں تو اس کے بعد جو بیٹری ہے اگر خراب ہو جاتی ہے تو ان کے خراب ہو جاتی تو اس کے بارے میں اس کا خرچہ کیس طرح اس کا پروسیجر ہے اس کی بیٹری اس کے علاوہ اس میں تین ہزار ہورس پاور کے ایک موٹر ہے یہ وارٹر پروف ہے اگر آپ میں کوئی مسئلہ ہو کہ پانی وغیرہ ہو تو گاڑی کہیں بننا ہو جائے ایسا کچھ نہیں یہ وارٹر پروف ہے اس کے علاوہ یا اس میں ہرس پاور خراب ہوتی ہے تو ایک سال تک ہم اس کی جو بھی کام ہو ریپلیس کرنا چاہے یا اس کو ٹھیک کرنا چاہے تو کمپنی فری کر کے جائے گے ایک سال بعد اگر اللہ نگر اسم کے مسئلہ نگلتا ہے تو کسی بھی بیٹری والے سے بیٹری بدل سکتے ہیں اور کسی بھی جو عام علاقوں میں موٹر والے بیٹری میں اس کے پاس جا کے موٹر بدل سکتے ہیں کوئی ایکسٹر کوئی چیز نہیں لگی اس میں اس کو چلانے میں دوسرے جو رکشے سے آٹو رکشے سے ان سے کتنا ڈیفرینٹس لانے کے لئے عام رکشے میں کلچ پریٹ ہوتی ہے اس میں ایسا انجن ہوتا ہے اس میں انجن آئل ڈالا پڑتا ہے اس میں پیٹول ڈالا پڑتا ہے اس میں ایسا کچھ نہیں ہے آپ نے سٹارٹ کرنا ہے اس میں بٹن ہے اس کو آگے کی طرح پر ایس کریں گے تو یہ آگے کی طرف جائے گی بیک کی طرف پر ایس کریں گے تو یہ بیک پہ جائے گی اور اگر درمیان میں رکھیں گے نیٹر ہو جائے گی کے سم کے گیر نہیں ہے کسی 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 ہم کے انجن نہیں ہے بریک ہے صرف اور آپ نے ریز دنی ہے اور اخترار اسٹارٹ ہو جائے گا اس میں سمپل گاڑیوں کی طرح ایک بٹن ہے جو وائپر کے لئے یوز آتا ہے ایک بٹن جو ہے وہ لیٹو کے لئے لیے یوز آتا ہے اندر ایم پی تھری وغیرہ لگائے گے ہیں آپ کو کسی 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 ناعت وغیرہ یا کوئی سونگ غیرہ سننے ہو تو آپ اس پر ایزی ہو کے سن سکتے ہیں تو چلانا ایک آم لیڈیز کے لئے بھی انتہائی آسان ہے تو یہ مشکل نہیں ہے کہ وہ چارج کرنے جائے سے سکوٹی چلتی ہے آپ نے ریس دینی ہو چلے گی آپ نے رکھنی ہے تو وہ رک جائے گی اس کی سپیڈ پینتالیس رکھی گی ہے تاکہ راستوں میں آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں رکشہ بہت تیزی سے جا رہے ہوتے ہیں اکثر اقار ایکسٹرن کا مسئلہ ہوتا ہے تو اس میں ایسا کچھ نہیں ہے پینتالیس کی سپیڈ سے چلتے ہیں یہ رکشہ صرف بیٹری الیکٹرک پر چارج ہوتا ہے کہ سولر سسٹم پر بھی یہ چارج ہو سکتا ہے ابھی تو ہم نے اس کو بیٹریوں پر رکھا ہوئے اور اگر آپ سولر پر چارج کروانا چاہے تو سولر کے لئے بھی اس کے لئے پورے جگہ بنائے گئی ہے آپ سولر لگا کے بھی اس کو چارج کر سکتے ہیں لیکن ابھی کمپنیز کو سولر نہیں لگا کے لئے مارکٹ میں جتنے سولر والے بیٹھے ہیں پانچ سے دس ہزار رکھے کی اندازن ایک سولر پریٹ آتی ہے وہ اس پر لگ جائے گی آپ اس کو چلا سکتے ہیں ناظرین آپ نے دیکھا ہے الیکٹرک رکشہ جو کہ چلانے میں بھی نہایت آسان ہے اور دوسرے رکشوں کے نسبت یہ محفوظ بھی بہت زیادہ ہے تو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تمہارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو لائک کریں اپنے میز بان کو دیجئے اجازت آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اللہ نگے بان